بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد انوال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَكَائِ مِعَلِ مُحمد سلوات باوازِ بَلَمْ انج نیار سلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے باوازِ بَلَمْ سلوات پڑھو اللہ اوہمہ نعرِ تکبیر انج نیار سلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری 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 تھا گئے ہو حیدری دیڑے نہیں تک کہنا میں لی دی گھون جو ایڑوں ہیں ہاتھ بلند کر کے میرے دکورہ کرو حیدری سلوات باوازِ بلند سبت پہلے میری دعا ہے بانیان دیئے صفحہ مجلس بچھائی تھوڑا دور ہویا نزدیک تو ٹور آیا زاکرین اوزام نپڑیا حسنین دی پاک ہم اپنے دربار اچھ منظور کے مقبول فرماوے شیوائے ہمیں حسین دے شالہ دنیا دا کوئی امنا ویکھو شریفوں دعا منگی کرو مریے حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کرندے دعا من پنجاتے باران دو ہوئے ہاتھ اسگنے گاران دو ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنسو سال دی ہزارہ سال جیو بھوے نو سو سال دی ہوئے چا جاوے کی میرے پاسے زندگی اوہ چنگی جڑی ذکر شبیرچ گزرے دعا منگو سڑے بار میں آکھا دجل ظہور ہوئے سڑے بار میں امام دجل ظہور ہوئے سڑے بار میں بار اس دا جلد ظہور ہوئے ہر شیہ تے ہر سنی تے ہر ازادار تے ہر علی انوالی اللہ پڑنوالی تے واجب سبود نماز دے بعد اپنے بار میں آکھا دے ظہور وستے دعا منگے اس دا عجر کتنا وڈا اس دا مقام کتنا وڈا بار میں دے تمہرے ظہور دے دعا منگ دا منگ دا منگ دا اس فانی جہان تو ٹروے سیں و توسی بار میں دا ظہور جڑا فریجتے بے جسی تڑی کبر تے آکے کیسے نہ جانگ زندہ ہمیں بار میں دا انتدار کردیں کبر تو بیرا کابی دی چھتے بار میں تے دا انتدار کھڑا کردائے ہاں انہ ساریاں دو آوان دی قبولیت وستے بلند سلوات اجازت ہے جی نوکری پاک شروع کریے توسی بالکل کوشش کر سو اچھا بجھنی یہ مستورات پیچھے تشریف فرمان او دے پردے دا انتظام نہیں کوشش کرو بھی توسی اوٹھے چلے جاؤ اور پردے دا آسانی دسنا تو پھر کہیں دسنا جتنے جوان زدار جات تشریف فرماؤ توسی بڑا سنو بول رہے ہو اور کوشش کرنی چاہیے دیئے کہ آلے محمد زکر چھ بندہ بولتا روے اے زبان بندے دی چوک بہدار چھ بولے دھاری دے رہے تے کبلہ سے بولے اے ہر جات زبان بولے پھر کوشش کرنی چاہیے دیئے مجلس حسین اچھ بھی بول لے ہاں اور اے جیڑا ساٹھ بولنے نا اے زندگی دی علامت ہے بات ٹھیک ہے نا جی کہ اے جیڑا سی بول رہے ہیں اے زندگی دی علامت ہے اے جیڑا بچہ پیدا ہوئے تھے اے جیڑی دائیاں انہوں دائیاں لے کنسیپٹ خیر ختم ہو گئے اے لے جی ڈاکٹر ہوئے یا نرس ہوئے وہ بچہ نو پھا دکے تھی اے کنڈ تھے مرینین جی نا بول لیتا تھی جیو نا پیا بول دا ہوئے تے ماں بھی پریشان پیوہ بھی پریشان بہنہ بھی پریشان بھی بول دا نہیں پیا جی بول پا ہوئے تے سارے خوش انہوں نے دا مطلب بے بولن زندگی دی علامت ہے ہاں تے پھر مجلس اے امام میں چھ بولنا انسان دے روح دے زندہ ہوندہ سب ہوتے کہ انسان زندہ ہے اور یاد رکھ لے علام حضر رسل زیدی سے باق دے انہیں آپ کوسر نہ دھولیوں یونین و زبانہ جڑی ہیں ذکر علی اچھ بولے دیئے ہاں آم مندہ مجلس حسین اچھ آ نہیں سکتا اور آم مندہ بزرگو مجلس اے امام اچھ بول نہیں سکتا قسمت اور مقدر علی و زبان جڑی مجلس حسین اچھ بولیں دیئے اور قسمت مقدر اللہ بندہ جڑا مجلس اے امام اچھ آن دے اور بابا سانسا جی جتنا تسان خرچ خلوص نال اس ازاداری امام حسین تکیتا اس دا عجر بندے کل کوئی نہیں ہاں بندے کل اس دا عجر ہے ہی نہیں قسمت مقدر اللہ رزق ہوندے جڑا آل محمدی مجلس اچھ خرچ ہوندے ہر رزق جڑے ہوئی سزاداری تے خرچ نہیں ہو سکتا اور ساڑی کوشش ہوندی ساڑا عام کوئی جانو بڑھ جائے کوئی ایم پی اے یا ایم اے تے ساڑے پیر نہیں لگ دے پا ساڑا واقف کونے ایم اے ایم پی اے سانو اس تلک دا فخر ہوندے تے جو ایم اے یا ایم پی اے قدی کسمت نال ساڑے گھار آ جاوے تے شان شاہ ساڑی کی ستے تک کی نہیں پوندی تے شان شاہ میں نے رب کعبہ دی قسمیں فخر نہ لگ لیا جٹور تیرے دروازے تے چودہ آئے ہاں تے جس دے گھار چودہ آمین ہاں زوری نے سرکار نے فرمایا مولا سجاد علیہ السلام نے اس لفات پڑھو باوازے پہلا زوری نے فرمایا کہ مولا میں تڑی دعوت کرنا چاہنا اپنے گھر توجہ چاہتا کی کرنا چاہنا دعوت کرنا چاہنا تُسی میرے گھار آو سرکار نے فرمایا زوری تم انہوں بڑا پیار ہے میں تیری بنال بڑی محبت کر دا لیکن اگر اے چاہنا ہے نا جو میں تیرے گھار آواما تے پھر میرے بابی حسین دی مجلس کروا اس واسطے جڑی جات مجلس ہون دی ہے جڑا بانی مجلس اسنو فخر کرنا چاہی دے تلک کس نہ لے کائنات دے سردارہ نہ لے تے میمان آصف کون کائنات دے سردار اور دو فرورینو انشاءاللہ آس بائیک المجلس ہو رہی ہے اور مالک انہوں انہوں انہا مجالس دا عجر عظیمتہ فرماوے کیونکہ شان بھئی ایام فاطمیان میں صرف چار یا پنچ جملے اپنی علم مطابق اپنی سین پاک بی بی محمد دیو دھی جیڑی نبی بابی واسطے نبوت دا حصہ تو ساں بول سو دے گال بینسی ہاں نبی بابی واسطے نبوت دا حصہ رسول بابی واسطے رسالت دا حصہ رحمت اللیلمین بابی واسطے رحمت دا حصہ اچھا بھی تُو ساں توجہ سونے کیتی تیو ایک سو میرے پاس محول تُو بے نیاز ہو کے تُو ایک سو میرے پاس ایک جملہ صدا میں ودحا کیا کھڑا جانا نبی بابی واسطے رحمت دا حصہ نبوت دا حصہ رسول بابی واسطے رسالت دا حصہ رحمت اللیلمین بابی واسطے رحمت دا حصہ ایک جملہ ودحا کیا کھڑا جانا ویک سو میرے پاس تائید حق ادا کر دیوے یاد رکھ دے اللہ دی پوری کائنات چاہے کو اک لکھ چوی ہزار نبی چوووے چاہے کو اولیل عظم نبیاں چوووے چاہے کو صحب کتاب نبی ہووے چاہے کو بارہ امامہ چوووے اللہ دے سوا پوری کائنات جس دی اٹھ کے تعظیم کرے ایسے سردار نو محمد آدن محمد جس دی تعظیم کرے اس نو سیدہ آدن ہاں تو سانجی ہو جی اللہ انوال کسے بندے نے تو سانجی ہو جی سڑا کسے بندے نے میرے چھے میں مولا تے سوال کیتا سلوات پڑو باوازے بل آگے دیکھے مولا توڑی دادی سیدہ دا کیا مقام ہے توجہ توڑی دادی سیدہ دا کیا مقام ہے سرکار نے فرمایا یاد رکھی اسی چودہ کائنات تے ہجتا ساڑی دادی زہرہ ساڑے تے ہجتے ہائے 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 اور میرے سامنے سنی اب آپ بھی تشریف فرما اور میری جتو تک قواز پہنچ رہی ہے نبی پاک نہ ہر کم صدا سنت توجہ ہے انہیں کہ اگر اسی میں سواق کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جی رسول پاک دے سنت انہیں کہ جڑا کم نبی اندر سلطان نکیتہ ساڑے واسطے سنتے تو انہوں ساری گل یاد دیتے کیوں بھول جاندے ہو کہ رسول دھیدی اٹھ کے تعظیم کردہ توجہ جاتا اور اتو تک نہیں ہے میں کتاب جو پڑھے کہ جو دوں نبی اندر سلطان دھیدے سامنے آمنا پاک سیدہ بابے دے سامنے آمنا ترے قدم اگاں ود کی میرا آگا ہاتھ چمدے پیشانی تے بہت سا دن توجہ ہے جی اور قدی پاک بی بی پچھنا کہ بابا تُسی میری اٹھ کے تعظیم کیوں کر دیو تو نبی اندر سلطان فرمیدن آپ نہیں میں نوزات تحیدہ دیئے ہاں اٹھ کے تعظیم کر اور اللہ جانے دنیا اندر کسے مولوی کسے دس ہی ہے ہی نہیں جو پاک بی بی کل اودہ کی ہے توجہ یہ دیکھیں منصب پاک سیدہ کل کی چودہ وزتے حجتے چودہ اندر سردار پاک محمد اٹھ کے تعظیم کر دے پاک بی بی کل اودہ کی اللہ دی اس کائنات دو بطولہ توجہ ہے جی صرف ایک جملہ توڑے ازہان تک پہنچانا چاہنا کتنیاں بطولہ دو ایک جناب مریم والدہ جناب عیسیٰ ایک حسنین دی پاک اما لیکن انہ دو بطولہ فرق آسو بہت زیادہ اچھا میں چھوٹا جا فرق توڑے سامنے رکھنا تھے تائیدہ حق ادا کر دیوے کہ فرق کتنے عیسیٰ نبی نے گواہی دیتی تے لوگاں نے مریم نو معصوم منیاں اے ہے 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 ہاں عیسیٰ جی تُساں جیو عیسیٰ نبی نے گواہی دیتی تے لوگاں نے جناب مریم نو معصوم من لیا ہاں میں تنوں دستان جو حسن تے حسین دی ماں صدیقہ کتنی ہیں پاک بی بی موبالج گواہی دیتی لوگاں نے محمد رو سچا من لیا ہاں تُساں جیو ہاں یہ مقام ہے جناب سیدہ تھا کہ موبالج پاک سیدہ نہیں گواہی دیتی اور اللہ دی پوری کائنات جیڑے پانچ موبالج گئے اوہی سچے ہاں اوہی موبالج آئے تھے سرکار نے جناب سلمان نے فرمایا کہ سلمان جا اوچھے جی ٹیبے تے کھلو کے تے اے آئت سارے ہاں نے سنا دی جناب سلمان نے سارے انداز دی تب ہی سویرے جانا ہے موبال دے سچے ہیں تے جھوٹے ہیں تا مقابلہ توجہ چاہ ساں سچے ہیں تے جھوٹے ہیں تا مقابلہ جناب سلمان نے اعلان کی تا تھوڑی دیر دے بعد دروازہ بطول تے آئے نبی اندر سلطان یا محمد وہ تے سارے ہی تیار ہاں ہر کوئی تیار ہو رہے ہیں سارے تیار ہو رہے ہیں سارے دے سارے تیار سرکار نے فرمایا سلمان ایک اعلان اور کریا آئے آئے سرکار نے فرمایا سلمان ایک اعلان اور کریا اوہ کہ یا رسول اللہ اوکڑا کرا سرکار نے فرمایا اچھے ٹپے تے جا کے سارے مدینہ علیہ نندہ سیاب اکال بچ کے اوہ سونہ جیز زندگی جھوٹ بولی یہی نہ ہو بے ہاں تو سا جی ہو ہاں بے شاک جی اور چار پانچ سچے گئے مبال دے لیکن اسے پاک بی بی دی انفرادیت توجہ چار صادق کٹھے کر لے صدیقہ ہیک ہاں 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 یعنی کہ مستورات چون صرف جناب سیدہ کل یہ صدیقہ ہی اس وقت اور ایک جملہ صرف حدیث کی زادہ اور خوش کی تھی کرو اپنے گار جہار جو میرات ہوں حدیث کی صاحب پڑھائی کرو اور یہ حدیث کے ذرکار نبی وہ حدیث کیسا پڑھ دا پہ ہوسی تھی اللہ دے فریشتے اس تکفار کر اس بندے واسطے وہ بندہ تنگ دست نہیں ہو سکتا جتنے جوان زادار اس جاتے تشریف فرماؤ حدیث کی چادر دے تلے پانچ ہستیاں جڑیاں کٹی ہوئیاں اس نوع دن حدیث کیسا چادر دے تلے پانچ ہستیاں اس دے ترتیب اس طرح پہلے نبی سلطان عزد پات مولی مم حسن پھر امام حسین پھر آخر سیدہ اور ایک سوال پیدا ہوں بھی چادر بھی گھار چے ہاں سیدہ بھی گھار چے لیکن آخر چادر دے تلے کیوں پاک بھی بھی آئی اللہ نقص فرمی دے اللہ چاند آئی اے چار بھی سیدہ دا انتظار کریں میری کنیز انہ دا انتظار نہ کریں آئے 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 دوسرہ جو دوں اے پنج ہستیاں چادر دے تلے آگئی پھر سرکار نے اس چادر دے کونے پکڑ لے فرمایا اللہ بس یہی ہے میری اہل بی ہاں خالق نے عرشت فرمایا جبریل جی رب جلیل جبریل جلدی کر جیڑے فرشت تصویح چین انہنا تصویح چھڑ دیو ہاں جیڑے قیام چین انہنا قیام چھڑ دیو جیڑے رکو چین انہنا رکو چھڑ دیو جیڑے سجد چین انہنا سجدہ چھڑ دیو سارے انہوں کٹھا کر تے انہوں آ کے وکھا میں کیڑے سونے بنائے ہاں ہاں اگر میں انہوں نہ بنائے میں کائنات نہ بنائے اگر میں چمک دو یا چین بنائے تے انہ وستے سورج بنائے تے انہ وستے اے آسمان دے شامیان لائے انہ وستے فرش زمین وچھائی تے انہ وستے پھر جبریل نے سوال کی تا میرا اللہ اس چادر دے تھلے ہے کون کون عظمت سیدہ سنے اس چادر دے تھلے ہے کون کون خالق نے بھائی تعرف کرانا لی حد مقادی تی خالق نے فرمایا جبریل ہم فاطمہ ہائے ہائے ہم فاطمہ وابوہا وابالوہا وابنوہا جبریل سن ایک فاطمہ ایک فاطمہ دا بابا ایک فاطمہ دا شوہر دو فاطمہ دے بیٹے یہ تے سوال پہ دوندے میرا اللہ میں پوچھ سگدہ کہ گھار دا تاروخ تے گھار دے موتبر تو کروایا جاندے چادر دے تھلے ہوئے جردی خاتر تُسا کائنات بنائی تے تاروخ سیدہ دے نا تو خالق نے فرمایا نقیشہ حضیان نا پاک میں زمانے نو تاروخ کرا رہیان اہل بیت دا کہ دسنا چانا زمانے نو اہل بیت رسول دے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول دے رشتہ دار ہاں کیا بات تُسان جی یا تیال 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 دور تھا ہوں اسے بہت دور ہوں تا کی میری ذات مخفی خزانہ جو تھی بس اپنے تعرف کی خواہش ہوئی میری ذات مخفی خزانہ جو تھی بس اپنے تعرف کی خواہش ہوئی قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی یہ مخفی خزانہ لٹایا ہے میں نے تو ان کے لئے بے شک یا اور کوئی سننی ہے تو بے شک سننی روے کوئی شیعہ ہے تو شیعہ روے لیکن میں نے رب کعبہ دی کر سمیے عام جیہا کوئی بندہ ہوئے نہ عزتدار ہوئے معاشرے چھو اس دی عزت ہوئے بندے اس نے پیار کردے ہوئے کہ وہ مر جاوے او دی دی کسے سلسلے کسے لگ دے کل ٹر جاوے تڑھی آئے تسرے کام نہ مہیندہ ہوئے نہ او دے سیرتے ہاتھ رکھ دے میری دی تیرے مرہوم پیو نل سڑھا تلک آئی بھاویں نہیں مہیندہ نہ نہیں کرن رہا تو آج ہو گئی ہے اس ہی آزے رہا باد محمد ہے جدی نبی اٹھ کے تازیم کردائی بابے دے دربار چھ ٹوریس واس دے گئی بے موبال چھ سائیاں آیا نہیں کیتا میرا تے سائیاں آیا کیتا میں دربار ویساں بابے دیومتی میرا آیا آ کرے سن ساری انگلنا کرنے دا وقت نہیں سدا ایک نہیں دو نہیں چار گھنٹے بی بی سوال بڑھ کے کھلوتی رہی ہے مکشاہ پیوہ دی پاک چاہ کے بی بی دربار چار گھنٹے کھلوتی رہی چاچا تیری آئے تو صدقے بی بی نے دربار کھلو کے ستاوی آئے تن پڑھی اپنا مقدمہ لڑے آئے میری سہیڑ نے ہاں جدہ انہوں کوئی جواب نہیں نہ آیا اس لئے ناک ہے میں صدقے تھی بابا اس لئے ناک ہے بھئی یہ گل ساری ٹھیک ہے لیکن پیوہ دا کوئی لکھیا بھی کھا میں صدقے تھی بابا میری سہیڑ نے سند کدھی تاکھ دے سامنے رکھی میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں دربار جھ پانچتن پاک موجودا جنن تسیہ دے ہو جیسی پانچتن پاک نو مندے ہیں پانچتن پاک وے دے رہے تیر رسول دا لکھے آ صدقہ یہ پہلی توہینِ رسالت اس نے پرچی پاڑ کے زمین تساڑ دی تھی میں صدقے تھی پانچتن پاک جدہاں گئی ہے یہ سردیوال کالے جدہاں واپس آئی یہ سردیوال سفید ان جدہاں گئی آئی تھی بی بی ٹھر کے گئی ہے اور بھاگ بی بی شان شاہ بابے دے مشاہ بے آئی بی بی دا ٹرنا بابے اللہ بی بی دا کھلونا بابے اللہ انج کیوں نہ آگ کھنجو بی بی رسول دی دھی بن کے نہیں رسول بن کے دربار گئی ہے لیکن جنہاں واپس آئی ہے بی بی دی کمر جھوک گئی صدقہ تڑی آئے تو صدقے ایک ہاتھ حسن ناپلے آ دو جہاں تو حسین ناپلے کہنا ہم دے امیر دیں آکھی پہیوں وسطین میرا آکھ کا نال نہ روم دا ہم دے اے انج گھارہ لے پاسے ٹرین تجھے میری سینڈ ساتھ مارا یا علی کتھے گھار روک فرمینی ہے نہیں مینو نبی بابے دی کمر تلائے جا بھا بھای بھا توڑی آئے تو صدقے مینو کنا بابا جی مینو نبی بابے دی کبر تلائے جا بابے دی کبر تے آکے بی بی کھلوتی نہیں بی بی جھان پائیے روک فرمین دی یہ بابا میری عزت کرندہ ہے بابا میرے دروازے تے کھلوندہ ہے بابا تو میری کھلو کے بی بی خطبہ دی تہ پہو دی کبرتے کھلو کے روک فرمین دی یہ بابا با تیرے میں دربار گئیاں بابا حق نہ دین دے میں پیر دی ٹھوکر مارا تے پہاڑ سونا ہو جاوے اچھا ویڈ کر گیا دی یہ بابا انج نہ دے تو مسئلے تو بھول گئی ہے شابہ 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 شلید یا دہیاں تو اٹھے تے راضی میں بسم اللہ کرام بابا انج نہ دے بطول مسئلے تو بھول گئی ہے بابا ہو میں تھک پہیاں جتنے جوان زدار ایک لکھ میں اور پڑنا چاہنا صدا شان جب بڑی منظور میں دلے سے اور حق بھی یہ پھوڑی بھی چھانے دائمیں جتنے جوان زدار تشریف فرماؤ ایک دکھ میں اور پڑنا چاہنا لا الہ الا اللہ واسطے شان سے جڑی پہلی بی بی شہید ہوئی ہے آسیہ زن فیرون پاک بی بی نو زمین تلٹا کے ہتھا چھ میں خالا ہی گیاں ان پاک بی بی نو ذات توحیدی گواہی سے مارا گیا اور محمد الرسول اللہ واسطے جڑی پہلی بی بی شہید ہوئی او جناب سمیہ والدہ جناب امار یاسر علی انو علی اللہ نہ چھڑے آئے ولای توحسطے جڑی پہلی بی بی شہید ہوئی ہے نا او حسن تے حسین دی پاک امہ اور تُس ہی سوال کرو میرے تے کئی بے غیرہ تُڑا دن جو علی نے بیت کی تھی رب کعبہ دی قصہ میں اب باس تے بابے کسے دی بیت نہیں کی تھی اگر علی بیت کرے آتے مسلمان دروازے تھے اگلا میں نہ نہیں انہا مسلمان نہ میں صدقے تھی وہاں قینات دی امیر نو دربارش صدیا ادنی آلی ساڑی بیت کر اور سرکار نے بالکل دو لفظہ چستہ جواب دیتا جو میں تُڑی بیت نہیں کر سکتا میں محمد دہ جانشینہ میں خلیفات اللہ تُس ہی حکومت دے امور چلاو میں مداخلت نہیں کردہ انکار کر کے حسن حسین دہ بابا گھر میں ہی پہنچیا میں ممبر تکھلو گیو نبنے آلنہ نہیں چاہ سکتا جیڑے بطول دے دروازے تے آکے دھمکی دے کے پیادن بطول جلدی کر علی نو باہر کٹ دے بھائی بھائی تڑی آئے تُو صدقے نو کرا میں بسم اللہ دھمکی دیتی ہے نہ دروازے تے کھلو کے علی نو باہر کٹو بی بی سامنے کھلو گئی بی بی آدھی ہے نہیں میں علی نو بہر نبی جیسا اے محمد دہ دروازے اس دروازے تے اچھا نہ بولو ہائے 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 اس دروازے تے کھلو کے اچھا نہ بولو میری آدھیا چھوٹی آئے ہیں میری زینب ڈر ویسی او میں صدقے تی بوا اے نہ دھمکی آسے بنا ہی دیتی اے نہ کہ جی دروازے انہوں ساگھ لہ دے نہیں اسی ایڈے سید اور شیعہ مظلومہ اسی بی بی دے کاتل دے نہ ممبر تے کھلو کے نہیں چاہ سکتے میں اتنا ضرورہ دا جنہ جنہ رسول دی دھی نو روایا ہے خدا انہ تے لانت کرے صدقے تی بوا انہیں کھلو تے پچھے موکار کے ایسا کیا لکڑیاں لے آؤ ہائے جلدی کرو لکڑیاں لے آؤں محمد دی دی کھلو تی رہی لکڑیاں کٹھی آن دیا رہی میری سیند کھلو تی رہی لکڑیاں کٹھی آجنہ لکڑیاں جوڑ گئی آنا ایسا کیا جی علی نونا بیجے سے از یہ نو اگلا دے نیے بوئے نو اون میں تو اڈے کلو پچھنا کوئی شیئے کوئی سننیے کوئی سیدے اینا نیری دھمکی دیتی ہے یا اگلا آئیے ہائے 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 از لیمین ممبر حسین دی قسمیں محمد دے دروازے تے مسلمانہ آگلا آئیے محمد دی دروازے تے پچھو کھلو تی آئی بل دویا تاک میری سیند تے پیا اون تو فوج لنگ گئی ظلم نہ کیڑا کیتا علی بادشاہ دے گلچ کپڑا پا لیا اڈی آئے تو صدقے اے گلی چلائے کے آگئے تینا کے ہس دے بھی انتہا ساس کیا دیں اوہ علی یہ جندہ ہاتھ نپ کے بھی کھایا تاڈی آئے تو صدقے ہون پاک بی بی علی ویلی اللہ وست شہیدہ کیویں جدا پاک بی بی نو جناب فیضا نے کڑے اے نا دروازے دے تھلے ہوں پہلا سوال بی بی نے کی تے پیڑ فیضا علی کی تھے مینو میرا بادشاہ علی نظر نہیں آنا فیضا روح کے فرمے دی یہ تیرے بابے دے امتی گلچ کپڑا پاکے علی نمبائر لائے گین ہون بھائی اگا منو پڑا ہم دی ضرورت ہی نہیں علی بادشاہ نمبائر لائے گین جناب سیدہ تطہیر دی چادر سارتے رکھی میری سین بازار چھ بھاج پھئی علی بادشاہ دے ہاتھ تا ہاتھ بھائی کن فضو ملون دے ہاتھ تج تازی آنا ہا تازی آنا مارن دی ڈھیلا بی بی کبر محمد علی پاس موکر گیار یہ بابا دھی تھا کپائی شابہ شابہ نو کرا جی میں بسم اللہ کرا تڑی آئے تسد کے زارے دکھ نہیں پڑ سکتا سادھ مارا نے حسن حسین منجنان محمد مزارتے جا کے میری شفاہ دی دعا منگو میں بی مارا دوں اے شہزادے سارے دکھ نہیں پڑ سکتا جتنے جوانوں نانے محمد دی مزارتے حسن تے حسین آئے سجیوں حسنے کبھیوں حسینے نانے دی مزارتے آکے لیٹ گئے حسین حسین ویڈ کر کے دے نانا نانا حسین نبی اندھا سلطان نانا نانا میں تیرا حسن امیرہ نانا تیرے اکی بان کر اندھی ڈھیل لہی نانا تیرے امتیاں دے ضمیر بدل گئے تڑی آئے تسد کے تڑی آئے تسد کے نانا میں تیرا حسن امیرہ نانا سڑی امیرہ بیمارے میں شفاہ منگنہ یا شریفوں آواز نہیں آیا وہ نال آئی نا حسین وہ دیتے ہاتھ رکھیا سا آدھے ہاتھ جا نانے نل گال میں ہاپ کر دا تو تا نانے دے کون راستے نا میں تے کربلا بجڑے حسن ہاتھ جا میں جانا تے میرا نانا جانے میں نانے نل ساریاں گلہ کر دا نانے دی مزار تے جھڑے سید آدھے نانا اما بیمار اور نہیں اما زخمی ہے آدھے نانا تیرے امتیاں ساڑی ماں نو مارے آئے آدھے نانا ساڑے دروازے تے اگل آئیے آدھے نانا بلدو یا تا کہ ساڑی ماں تے جھڑے آ آدھے نانا زاڑی ماں دا ہاتھ زخمی صد کا بھائی ماں ہو سی آلیا سارا اور یانے بھاج گھوڑے ویسنے اچھا میں ناو کرا تُزا سوڑیے اچھا ایک وین ہے بزرگ زاکر پڑھ دیو دین وہ وین سنا دے ماں پاک بی بی دی شاہد دا جنازہ میری سین دا تیار ہویا تے جدہ جنازہ تیار ہوئے تے اولاد ہوئے چھوٹی صدا آدھے سادھے کیا دیا نا دھیاں تے پترانو لے آو آکے ماں دا مو ویکھ لوینا علی بادشاہ نے جدہ جنازہ رکھی ہے نا تے سال مارا ہے جلدی کرو میرے پترانو صدو سیدہ دے مون ڈیکھ گینوں آج امڈی دا باندھے کفن دے آپ کھولین دا ہار بندے تے واجبے ماتم کرے اچھا وین کر گیا دن مون ڈیکھ گینوں آج امڈی دا باندھے کفن دے آپ کھولین دا روکے فرمیندن کیوں ہاتھ نائی چیندے پاسے سارے تفاصیل وا بھائی وا امیر بندے جائیں حجے آئے نہیں کیتی شانسہ نوکہ رہا جائیں بندے آئے نہیں کیتی اچھا وین کیتے میں بسم اللہ کرا سارے آئین شریفوں میں دی سین آلیا نہیں آئی حسین بادشاہ کو علیہان نہ لائے اچھا وین کر گیا دن حسین سارے آئین تیرے حصے دی بھائن زین اب نہیں آئی اچھا لے حسین دی دھا نکلیے اچھا وین کر گیا دن او لاشت آمنہ چہاں دیئے پارت آتھو پائشر ماندیئے او کھولنے والنے میں یادے ہو دے یا گال دیگر کھا دی دیگر کھولنے